آپ پر کیا بیک گراؤنڈ بہت امپورٹن یہ سوال ان کی ساری باتیں سننے کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے جب ہمارے ہم بات پکی ہو جاتی ہے یا منگنی ہو جاتی ہے تو لڑکا لڑکی اگر ارینج ہوتی تو لڑکا لڑکی کی آپس پر بات کرائی جاتی ہے کہ تھوڑی انڈرسٹاننگ ہو جائے مگر اس انڈرسٹاننگ کے چکر میں آپ بچے انوالو ہو جاتے ہیں اب انہوں نے تو سوڑی سختی کی بچی کی بات نہیں کرائی جو ایک طرح سے صحیح بھی ہے مگر ایک طرح سے دوسری بچوں کی انڈرسٹاننگ بھی آج پر بہت ضروری ہے کیا کرے ماں باپ میں تو ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکا اور لڑکی کو ہر حال میں بات کرنی چاہیے ہر حال میں بات کرنی چاہیے اپنے بچوں کو امپاور کریں انہوں نے مستقبل گزارنا ہے یہ والی وہ بات اگر یہ لڑکی پہلی سمجھا دیتی کہ یہ ایک دفعہ آپ نے بیو فقی بھی بات کہی ہے اسی دفعہ تشریف نہ لائیے گا یہ بات کرنے کی گھر میں نہیں ہے یعنی اپنی لڑکیوں کو اتنی مچورٹی دیں کیونکہ لڑکی دیکھیں مچورٹی کیا آپ آج زندہ ہیں ہم آج زندہ ہیں کل نہیں ہوں گے یہ زندگی نہ آپ نے گزارنی ہے نہ ہم نے گزارنی ہے ان بچوں نے گزارنی ہے زندگی کو اتار چڑھاؤ ان بچوں نے زندگی کے فیصلے ان بچوں نے تو آپ بالغ ہیں تب ہی آپ نے رشتہ طے کیا ہے آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے فیصلے کرنے چاہیے وہ بالغ ہے تب آپ ان کو امپاور کریں آپ پیچھے سے کھڑے ہوکا ان کو سپورٹ کریں انہی کا کام ہے کہ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی کی بات کرانے چاہیے ہر حال میں ملیشیا کے اندر جب تک میریج کاؤنسلنگ چھ مہینے کمپلیٹ نہیں ہوتی حکومت نکاح ہی نہیں کرنے دیتی کیوں بھائی یہ پہلے سے تیہ کر کے بتائیں پہلے سے سیٹ کر کے بتائیں پہلے سے چیک کریں ہمارے ہاتھ قانون بھی ہے پھر بھی ٹیسٹ نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہے تھیلسیمیا کا ٹیسٹ نہیں ہوتا نہیں ہوتا اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہمارے ہی حالہ کہ قانون ہے ہمارے ہی قانون بھی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں جہاں پہ قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں بھی ہو رہی لڑکے اور لڑکی کو زندگی بنانی ہے اب یقین جب میں کہہ رہا ہوں بات کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ حدود ہمارا ایک معاشرہ اجازت نہیں دیتا ہمارا جس گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دیتا ڈیٹوں پہ جانے کی اجازت نہیں دیتا کسی بھی حال میں یہ نہیں ہونا چاہیے لڑکا لڑکی کی ملاقات آپ کی اپنے گھر میں ہونا جائز ہے یہ زین میں رکھیں ہیں آپ کے اپنے گھر میں ہونا جائز ہے کیونکہ وہ زندگی کے فیصلہ کرنے جا رہے ہیں لڑکا لڑکی آپ کے گھر میں آیا ہے لڑکی سے بات کر رہا ہے اپنے مستقبل کے ساتھی سے بات کر رہا ہے کوئی پابند ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ہونے والی میمی سے آپ کے گھر میں باہر کسی ریسٹورنٹ کے اندر زائر جائز نہیں ہے وہ دونوں کی کردار کے اوپر باتچیت آئے گی آپ کو بھی شک و شبہ آئے گا جس کو آپ اپنے لڑکی دے رہے ہیں اس کو اپنے گھر میں آج بلانے میں کیا اعتراض ہے چیک ہے ریکھیں آپ کو اپنے گھر کے اندر ہی ان دونوں کے باتچیت کرنے میں کیا اعتراض ہے جب گھر میں ہی ہوں گے نا بوجود اچھی بات یہ ہے کہ دونوں کی اپنی آدات کا پتہ ہو اور اس کے بعد اگر آپ فون پہ بھی بات کر رہے ہیں زرہ سے بھی آپ تاکہ وہ لڑکی پورا اپنا بیک گراؤنڈ بتا ہے لڑکا پورا اپنا بیک گراؤنڈ بتا ہے اچھی بری آدات کا جو ہے وہ بتا ہے اور یہ چیز جو ایک اچھا آپ کو جو لوگ یہ مشورے لاتے ہیں ان کو میں ایک ضرور مشورہ دے دوں آپ کو ان کو عزت سے کیسے کٹ آتے ہیں کہنے جی بہت اچھی بات ہے آپ کے ہاں یہ ہی ہی ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے ہمارے ہاں اچھا وہ جو مانگ رہا ہے وہ ناجائز ہے وہ ناجائز ہے لیکن لڑکی حق مہر میں سونے کا پہاڑ مانگ سکتی ہے جو کہ دین میں جائز ہے جو کہ دین میں جائز ہے دوکٹ ساپ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں میں نے بہت اکثر نکاح نکاح کے این دن دیکھا ہے نکاح اور ہے ہق مہر کے آگی ارے پہلے سے تہہ کرتے رکھ لو یہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے بہت پہلے ہونا چاہیے میں نے دو تین لسٹیں تو نہیں بھائی تو آپ کیا کہیں کہ آپ نے کہا یہ بہت اچھی لسٹ ہے یہ بھی ہو جائے گا 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 فلیڈ پنکھا ایسی فلانا ڈیماغ کا ان کی بات کر رہا آپ نے نیچے ٹوٹل کیا پچیس لاکھ کہنا جی ہم نے یہ آپ کی بلکل پڑھ رہی ہم گھر میں مشروع بھی کریں گے اور ضرور اس کو کنسیڈر کریں گے دوسرے دن آپ کے پاس لسٹ ہونے چاہیے تیس لاکھ کے کہ ہمارے ہاں جو حق مہر ہوتا ہے وہ پندرہ لاکھ کیش ہوتا ہے ہمارے ہاں لڑکی کے لیے زیور میں یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں اس کی بینک میں یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ڈیپوزٹس میں یہ ہوتا ہے تو یہ تیس لاکھ روپے کی ڈیمانڈ جو ہے یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے تو اب آپ کے پچیس لاکھ ہیں ہمارے تیس لاکھ ہیں دین کہتا آپ ایڈوانس مانگ سکتی ہے لڑکی لڑکا نہیں مانگ سکتا وہ تو مانگ ہی نہیں سکتا ہے جائیس ہی نہیں تو آپ دولوں لسٹیں ان کے حوالے کرتے ہیں کہنا کیلکولیشن کر کے آ جائے گا میں سارے ماباپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس بات سے نہ ڈرے کہ یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو لڑکی کا اگلا رشتہ ہی نہیں آئے گا وہ بیٹھی ہے نا اللہ کی ذات بیٹھی ہے اس نے نہیں لکھا آپ کی بیٹی اور اس آدمی کا جوڑ ایک ساتھ اس کے لئے اور بہتر سوچا ہوا ہے اس خدا کی ذات میں تو آپ اس پر تو چھوڑ دیجئے اور ماشاءاللہ الحمدللہ لڑکیاں آج کل اتنی ہنر مند ہو گئی ہیں کہ اگر ان کی رشتے نہیں ہوتے تو وہ جاپ کرنے لگتی ہیں اپنے ماباپ کا ہاتھ بٹانے لگتی ہیں وہ کوئی چیز سیکھنے لگتی ہیں کوئی ہنر اگر ان کو ہوتا ہے کہ اچھا شادی نہیں ہو رہی ہے تو چلو کچھ سیکھ لیتے ہیں تو لڑکیاں اتنی لائک ہیں اپنی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھیں ان کو فخر سمجھیں اور جب آپ فخر سمجھیں گے ایسے رشتے آئیں گے